جی تو ناظرین آج احسن اقبال اور لطیف خوصہ کی درمیان شدید چپکلیش ہو گئے اور لطیف خوصہ نے بڑی کھری کھری سنا دیا احسن اقبال کو تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے اور پھر پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں میں خوصہ صاحب سے پوچھتا ہے انہوں نے جو بات آپ کے سامنے مساعدی جو میں نے کہا کہ بھی ہمارے قومی اداروں کے خلاف ہوئی جو کچھ ہمارے پوجھ کے خلاف اس وقت جو پروپیگنڈے کی کیمپینڈ چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مجھے کیوں لیا آپ نے پروگرام میں دے رہے ہیں پاکستان کی ریاستہ خوصہ صاحب کیا یہ ایک ایسی سیاسی صورتحال ہے اس وقت جس میں ہم پاکستان میں جو سسٹینمبر ہو یا کسی وقت بھی بولنے دے بھئی بولن دیں 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 یہ جتنی بد نیتی اور بد دیانتی سے یہ اس وقت معاملات کو چلا رہے ہیں یہ پاکستان کی تباہی کا شاخصان ہے یہ جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے یہ ان کے لیے واتر لو ثابت ہوگا آپ دیکھئے گا کیونکہ سپریم کورٹ کے گیارہ جاج صاحبان نے کہا کہ ہماری جو فیصلے کی تشریح انہوں نے غلط کی ہم نے کبھی پاکستان تحریک انصاف کو بین نہیں کیا تھا پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی اور اس کو جو ہے ان کو آزاد ڈیکلیئر کر کے بکھیر دینا ہوا میں یہ ان کے ساتھ زیادتی تھی پھر انہوں نے اس چیز کا بھی جسٹس مندو خیل نے لکھا ہے اور جسٹس چیف جسٹس قادی فائز عیسا صاحب نے اناونس کیا انہوں نے اس کا بھی یہ آتا کیا کہ یہ اطراز کہنا کہ یہ پی ٹی آئی نہیں آئی ہمارے سامنے یا جنہوں نے مانا نہیں ہے مانگا نہیں ہے ان کو کیسے دے سکتے اس کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اپیل ہے اور اپیل ایک تسلسل ہوتا ہے اس اریجنل پروسیڈنگ کا اور اریجنل پروسیڈنگ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ماننے سے انکار کیا سو غلطی وہاں ہوئی اب اگر ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان غلطی کرتی ہے اس کا ہم جو ہے خمیازہ اس کا جو ہے ہم وہ اس کو نقصان جمہور کو نہیں پہنچا سکتے آئیں خوصہ صاحب آپ اس پر سپریم کورٹ میں جائیں گے کیا کریں گے آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے کیا لائے حملہ آپ کو سن لے وہ ہم نے کر لی ہے لیکن اگر آپ نے باقی وقت بھی آسان اقبال صاحب کو دینا ہے تو پھر مجھے بلائے ہی کیوں تھا سن تو لینا نرح جب آپ اس کا جو بار بار یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اچھا تیر مارا ہے اگر تیر مارا ہوتا ہے انہوں نے انہوں نے تضحیق کیا ان کا وطیرہ ہے ہمیشہ یہ سپریم کورٹ پر چڑھ دوٹتے ہیں تھا تارک عزیز کو اکثر رسول کو سزائیں کروا کے خود یہ جو ہے وہاں سے دیگیں بھیجتے رہے اور بندے بھیجتے رہے اور سارا کام نواز شریف اور شہباز شریف نے کیا تھا اور سزا ان دو کو کروا دی پھر چمک کی ریت انہوں نے کوئٹا سے شروعات کی پھر اندر سے ہی جو ہے چیف جسٹس کے خلاف ایک سازش کروا کر چیف جسٹس کو محضول کروا کر ایک اپنا من پسند بٹھا لیا اس پر یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں اور انہوں نے بندیال کی عدالت میں بھی ایسا ہی کیا قاضی فائز عیسی صاحب کو کھڑا کر کے انہوں نے جو ہے کیا اور اس کا انظار کرتے رہے اب قاضی فائز عیسی صاحب کو یہ تین سال دینا چاہ رہے ہیں اور چاہتے تھے تاکہ ان کے ذریعے کچھ اور کام بھی جتنے کروا سکتے ہیں کروا لیں اور یہ بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے باقی جج ساہبان نے اس کو فورسی کرتے ہوئے انہوں نے ان کا مضموم اضائم ختم کر دیئے خاک میں ملا دیئے کہ دو تہائی ان کے پاس نہ ہوں گا نہ یہ ترمیم آئین میں کرسک کہیں گے ورنہ یہ تو امیر المومنین بننے جا رہے تھے آپ کو اگر یاد ہوگا پندرمی اور سولمی ترمیم جناب نواز شریف صاحب نے کی تھی کہ میرے فرمان کے تابعے چلے گی یہ پاکستان کی ریاست اور وہ خلیفہ وقت اور امیر المومنین بننے جا رہے تھے انہوں نے ویسے بڑی سنگیم بات کر دی ہے جس سے ایک ملف آئی ڈی کہی ہے ان کے بقول کہ سپریم کورٹ نے اسیمبلی سے دو تہائی اکثریت کا حق اپنے فیصلے سے چینج کیا ہے یہ ایک بڑی سنگین الزام لگا ہے انہوں نے دوسری بات یہ کہ دیکھئے میں لطیف خوصہ صاحب کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں جس شد و مد کے ساتھ یہ پیپلز پارٹی کی وقالت کیا کرتے تھے اب اسی شد و مد کے ساتھ پی ٹی آئی کی کر رہے ہیں میں تو شروع سے آج تک ایک ہی جماعت کی وقالت کی ہے تو لہذا اتنا میرے پاس ورسٹائل تجربہ نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکھوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تب ہی مستحقم ہوگا کہ اگر ہم اس وقت حالات کی سنگینی دیکھیں ہم سب کو محاضرائی سے ہٹ کے ملک کو یکجا کر کے معاشی مسائل اور دلدل سے نکلنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمیں ماضی سے سب کو سبق سیکھنا چاہیے دیکھئے سب نے غلطیاں کی ہیں سیاستدانوں نے بھی کی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے بھی کی ہے عدلیہ نے بھی کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ راستہ ایک ہی ہے کہ ہم سب اس وقت ملک کی خاطر یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم اس معاشی امرجنسی کہوں گا پاکستان اس وقت ایک معاشی امرجنسی سے گزر رہا ہے اس سے نکل جائیں اندر کی ہماری کسی قسم کی فساد انتشار پاکستان کے اس بہران کو گہرہ کرنے کا خدا رخصہ کہ معاشی امرجنسی لگانے کا بھی آپ کا کوئی پلان ہے نہیں ایسا کوئی پلان نہیں ہے لیکن ہمیں اس وقت اگر ہم تحمل کے ساتھ دیکھیں ہمیں ٹائم ختم ہوگئے احسن اقبال صاحب سے لطیف خوصہ صاحب اور حافظ امرجنسی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو دوستو آپ نے گفتے کو سنی احسن اقبال کی اور لطیف خوصہ کی بسیکلی لطیف خوصہ جو ہیں وہ ان کو پہلے تو احسن اقبال صاحب بول رہے ہیں اور پھر ان کو بولنے نہیں دے رہے تو لطیف خوصہ نے یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ٹائم ان کو دے دیں سارا کیونکہ یہ جو نون لیگی ہے نا ان کو جھوٹ کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے اگر آپ عزمہ بخاری کو دیکھیں اب یہ کیا کریں گی یا آپ جو وہ ہے بکٹ میز ٹائپ کے عابد شیر علی ان کو لے لیتے ہیں خواجہ عاصف کو لے لیتے ہیں ایوان میں آگے صرف اور صرف جگتیں ماریں گے جیسے ایوان ان کے ابباجی کا ہے پھر یہ لوگ احسن اقبال کو دیکھ لیں آ کے صرف جھوٹ عزمہ بخاری آ کے صرف لڑائی یہ کیا کرتے ہیں یہ بسیکلی نا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں جو ٹائم ہوتا ہے نا اس کا شو کا وہ ویسٹ کرتے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ ٹائم ویسٹ ہو اور اگر ان سے ظاہر ہے سوال کیے جائیں گے ان کے پر جواب ہوتے نہیں مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں انٹرنیٹ ہے فائر وال لگ گئی ہے میں یہ تین کریں کل ٹیلیگرام کا میں یوز کر رہا تھا اور میں نے ٹیلیگرام میں ریجسٹر ہونا تھا اب میں اپنا نمبر دے رہا تھا تو کوڈ ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ جب آپ نمبر دیتے ہیں تب کوڈ آتا ہے میں نے کہا یار کوڈ کیوں نہیں آ رہا کیا وجہ ہے جب میں نے وی پی این آن کیا تو کوڈ آیا یعنی کہ ٹیلیگرام انہوں نے بین کیا ہوئے پھر وہ جو منسٹر آئی ٹی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ لوگوں نے وی پی این لگا لیا اس وجہ سے سلو ہوا ہے میڈم وی پی این لگانے سے سلو نہیں ہوا شو ہونے سے وی پی این لگایا ہے کیونکہ انٹرنیٹ چالے نہیں رہا فائر وال کی وجہ سے آپ آئی ٹی کے منسٹر ہیں اور آپ کو اتنا نہیں پتا پتہ نہیں کہاں سے آپ اٹھ کے آگئے ہیں تو ویورز بہرحال بہت تو ایسا نقبال کی تھی اور آپ نے گفتگو بھی سن لیں ان کے آپ کو ویڈیو کیسے ہی لگی اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں روڑ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک لئے